سنت کا زندہ کرے گا تو سو شہیدوں سے سواب دیا جائے گا دعا ہے اللہ باب کھانے میں پینے میں پہنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں رہن میں سہن میں معاشرے میں خلوت میں جلوت میں گھر میں بہر بزار میں ہر جگہ حضور کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ باب نبی کے ساتھ صحیح مانے محبت والا رشتہ عشق والا رشتہ کیم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے مولا روم کی بات کر رہا تھا آپ نے فرموئے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا پر اگر کپڑے کو نبی کا ہاتھ لگ جائے آگ نہیں جلا تھی تیرے سیرے میں عشق مصطفیٰ ہوگا تو تجھے بھی آگ نہیں جلائے اس لیے کہا عشق تیرے سکتے تو عزق سے چھوڑے سکتے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے وہ آگ لگائی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے سینے میں عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ میرے بھائیوں جب اس سینے میں عشق ہوگا دل میں عشق ہوگا عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ تو یقینا جہنم کی آگ میں بجھ جائے حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور کا سکتہ آشق سنت کو زمدہ کرنے والا نبی کی اطاعت کرنے والا قرآن سے محبت رکھنے والا سنت سے محبت رکھنے والا خلصرات سے گزرے گا نا جو جہنم کی صدا دے کر کہے گی تھی